بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسانہ لائل کے ساتھ مہم آپ کی فکر میں زیادہ بہت سے دوستوں نے صورت انظار کے بارے میں سوالات کیئے یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ٹائمیں دو میٹ یا ایسے زیادہ ہے تو آپ بلکہ تاندرست ہیں اور بیمار نہیں ہیں نہ آپ کسی قسم کی میریشن یوز کریں نہ آپ کو کوئی ضرورت ہے اگر دو میٹ سے کم ہے ایک میٹ سے بھی کم ہے تو پھر یقینی طور پر آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یہ پہلی قسم ہے اس میں میں آپ کو مختلف وجوہات جن کی بیمار بنا بے یہ تقریف ہوتی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا دوسری یا تیسی وجوہ میں مختلف قسم میں یہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اس کے مطابق تقریباً نبے فیصد لوگ جو کہ یہ شکایت کرتے ہیں ان کے میدے میں خرابی بیدا ہوتی ہے ان کا میدہ دوسری کام نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں گزہ جو کھاتے ہزم ہو جاتا ہے اثر چیز ہے کہ اگر آکے مید میں تضاویت زیادہ ہے پیٹ بڑا ہوا ہے تھوڑا سا آگے کو نکلا ہوا ہے یا قبض ہے یا گیس ہے تو یقینی طور پر آپ کا میدہ خراب ہے اور جب تک اس چیز کا علاج نہ کیا جائے دنیا کی قیمتی سے قیمتی دعا بھی آپ کی صورت انزال کو ختم نہیں کرتا لہٰذا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے میدہ ہونا چاہیے میدے کے بعد دوسرے نمبر پر ڈپریشن اگزائٹی اگر آپ اپنے ذہن پر دباؤ محسوس کرتے ہیں گپراہت محسوس کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ نہ ان جانے خطرات محسوس کرتے ہیں تو آپ اگزائٹی کے مریض ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں جب تک ڈپریشن کا علاج نہیں ہوگا آپ کی صورت انزال کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی تیسری نمبر پر دل کا کمزور ہونا بعض اوقات دل کے جو مسلز پٹھی ہیں وہ کمزور جاتے ہیں وہ خون کو اس رفتار کے ساتھ پاپ نہیں کر سکتے جس رفتار سے چاہیے اس طرح عزو محسوس جو ہے وہ ڈھیلا رہ جاتا ہے ڈھیلا رہنے کی بنا پر جلدی اسی طرح خارج ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور میڈیسل سے ٹھیک ہو جائے گی جب تک دل کے مسلز پر مضبوط نہ کیا جائے یہ ختم نہیں ہوگی اس کے بعد دماغی کمزوری کیونکہ سیس کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ بہت زیادہ ہے سب سے پہلے خیال آتا ہے پھر دیر جو اس کی خواہ اس کی طرف ہوں کو پاپ کرنا سکتے ہیں جتنا طاقتور خیال ہوگا بھی طاقتور زیادہ ہوگی جب آپ میں یہ خیال کمزور ہوگا لازمی طور پر اتنی سختی نہیں آئے گی جب سختی نہیں ہوگی تو بہت جلدی انزال ہو جائے گی اس کے ساتھ جگر کی خرابی کمی خون یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہیں پھر جا کے کہیں صورت انزال کے بیماری کا علاج نمک کریں اگر صرف میڈیسن یوز کی جائیں تو پھر آرزی طور پر فیدہ ہوگا مستقیل فیدہ اس میں نہیں ہوگا اگر فرد کر کس کا میدہ خراب ہے تو وہ جیسی مرضیت ویالت ہے اس کو کیا اثر ہوگا اس کے علاوہ یہ ایک ٹکنیک ہے ایک فن ہے زیادہ موجوان ایسے کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی مباشر کے لئے تیار ہو کر اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ان کا پارڈنر ابھی تیار نہیں ہوتا اس لئے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور ان کی زوجہ محترمہ مطمئنے ہوگا حساسیت حضب مقصود کی حساسیت جب مباشر کا وقفہ نمبا ہو جائے گا تو لازمی طور پر یہ حساس ہو جائے گا اور جلدی انزال ہو جائے گا اگر آپ مناسب مقصود کی ساتھ ساتھ اپنے فرائر ادا کرتے رہے تو لازمی طور پر وقت ٹائمک جو ہے پڑھتی جائے اس کے ساتھ لیٹ نائٹ کھانا یہ عام عادت بنتی جا رہی ہے یہ بھی اس کا ایک اس باقص ادھر کھانا کھایا ادھر لیٹ گئے ادھر کھانا کھا اس کے بعد اٹھے اور اپنے بیوی کے پاس گئے تو کیا ہوگا لازمی طور پر ٹائمک بہت کام ہو جائے گا کامت کام چار پانچ گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اور اس کے ساتھ زیری طور پر کیار ہونا چاہیے دونوں فریکوں کا تاب کہیں جا کے یہ تمام عاملہ سیٹل ہوتے ہیں اگر خوف جذب تاری ہے ازادی نہیں تو اس سے بھی تیمینگی کمی ہو جاتی ہے ان تمام عاملات کو بنظر غیر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ میں خرابی کیا ہے اس کے مطابق آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کسی کے پاس جائے لیکن سب سے پہلے آپ کی وجہ اتلاش کرنا ہو تو جب وجہ تلاش کرنے بھی تو انشاءاللہ لائم مہنکر ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمن کی کسرت ہوتی یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے اس کا طرح بس شادی ہے اس کے حال کوئی اس کا علاج نہیں یہ کچھ مقصد ہی میں نے وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ٹرم بائی ٹرم ہر قسمیں ایک مماری کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ تاندرست اور تبا نہ ہو سکتے ہیں اپنے دعوے میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ